موسیقی میری طرف سے توقیب ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے اسلامی جزیرے کی سیر پر جس کا نام آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اسے اپنی سونے چاندی اور ہیروں کی کانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے جہاں دنیا کی عجیب و غریب قوم آباد ہیں یہ جزیرہ مسلم اور عیسائیت کے فسادات کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے یہ دنیا کا ساتھویں سب سے بڑا جزیرہ بھی ہیں جہاں اسلام سب سے بڑا مذہب ہے لیکن یہاں منائی جانے والی عجیب و غریب آخری رسومات پوری دنیا میں مشہور ہیں یہ لوگ مرنے والے کو مومی بنا کر گھر میں کیوں رکھتی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے انڈونیشیا کے خوبصورت جزیرے سلویسی کے بارے میں دلچسپ اور حیران کن حقائق جو آج سے پہلے یقینی طور پر آپ بالکل نہیں جانتے ہوں گے لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کا تعلق دنیا کے کون سے خوبصورت شہر یا ملک سے ہے دوستو سلویسی جسے سلویسی بھی کہا جاتا ہے وضابطہ طور پر کولائپس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ انڈونیشیا کا خوبصورت جزیرہ ہے جو سینڈا اکبر جزائر کا ایک حصہ ہے جو دنیا کا ساتھویں سب سے بڑا جزیرہ بھی کہلاتا ہے یہ جزیرہ بورنیو اور جزائر ملوک کے درمیان واقعہ ہے بورنیو کے مشرق میں انڈونیشیا کا یہ جزیرہ پہاڑی مرکز سے نکلنے والے کئی لمبے جزیرہ نمہ پر مشتمل نظر آتا ہے یہ مرجان کی چٹھانوں اور غوتہ خوری کی جگہوں کی وجہ سے مشہور ہے جن میں یہاں بناکن نیشنل پارک ٹوگیان جزائر اور نیشنل پارک شامل ہے اس کا سب سے بڑا شہر مقاصر ہے جو فورٹ روڈ ڈیم کا گھر بھی ہے جسے ساب کا ڈچ قلعہ کہا جاتا ہے جس میں اب دو عجائب گھر موجود ہیں دوستو مقاصر کے باہر لیانگ بیسٹورک پارک میں پراک تحاسک غار کی پینٹنگز محفوظ ہیں جو تاریخ میں اپنی اہمیت کی وجہ سے کافی مشہور ہے دوستو سولاویسی کے لینڈ ماس میں چار جزیرہ نمہ شامل ہیں شمالی منحاسا جزیرہ نمہ مشرقی جزیرہ نمہ جنوبی جزیرہ نمہ اور جنوب مشرقی جزیرہ نمہ تین خلیجیں ان جزیرہ نمہ کو الگ کرتی ہیں شمالی منحاسا اور مشرقی جزیرہ نمہ کے درمیان خلیج ٹومنی مجود ہے جبکہ مشرقی اور جنوب مشرقی جزیرہ نمہ کے درمیان خلیج ٹولو اور بون خلیج مجود ہے آبنائے مقاصر جزیرے کے مغربی جانب سے گزرتی ہے اور جزیرے کو بورنیو سے علاق کرتی ہے دوستو سلویسی نام ممکنہ طور پر دو الفاظ سولا اور بیسی سے آیا ہے سولا کے معنی جزیرے کی ہیں جبکہ بیسی کے معنی آئرن یعنی کے لوہے کی ہیں اور یہاں لوہے کی تاریخی برامداد جھیل مانوتوں میں ہوئی تھی جہاں لوہے کے زخائر کا حوالہ دیا جاتا ہے انڈونیشیا کی ازادی کے بعد یہ نام انگریزی میں استعمال میں آیا اس بڑے جزیرے میں سیاہوں کو غیر معمولی منفرز کافتوں سے لے کر زیرے تلاش پہاڑی انڈرونی علاقے اور بہت سے عالمی میہار کے غوتہ خوری کے مقامات دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو یہاں ٹوگین ایک دور درات جزیرہ ہے جو ناریل کے درختوں کے نیچے غوتہ خوری کے بہترین منظر پیش کرتا ہے سولویسی دنیا کا گیارمہ سف سے بڑا جزیرہ نمہ ہے جس کا رقبہ ایک لاکھ اسی سہزار چی سو اسی مربع کلومیٹر ہے اس جزیرے کا مرکزی حصہ ناہموار طور پر پہاڑی ہے اس جزیرہ نمہ کے زیادہ رسے روایتی طور پر ایک دوسرے سے دور واقعہ ہیں سڑک کے مقابلے میں سمندر کے ذریعے یہاں بہترین رابطے قائم ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تین خلیجیں ان سبی جزائر کو ایک دوسرے سے علاق کرتی ہیں دوستو یہاں جزیرہ سیلیار ایک الگ جزیرہ بناتا ہے جو جنوب مغربی سلویسی سے جنوب کی طرف بہرہ فیلورس تک پھیلا ہوا ہے یہ انتظامی طور پر سلویسی کا حصہ بھی کہلاتا ہے یہاں سانگیا جزائر اور تلاو جزائر سلویسی کے شمال مشرقی سیرے سے شمال کی طرف پھیلے ہوئے ہیں جبکہ بٹن جزیرہ اور اس کے پڑوسی اس کے جنوب مشرقی جزائر سے دور ہیں یہاں ٹوگیان جزائر بھی خلیہی ٹومنی میں موجود ہیں دوستو پرتکالی وہ پہلے آبادکار تھے جنہوں نے سلویسی جزیرے کو کولیپس کہا تھا اس کا مطلب ہے کہ پہنچنے کے لئے مشکل کیونکہ یہ جزیرہ پہاڑی تھا اس لئے یہاں پہنچنا بہت مشکل تھا اس جزیرہ نمہ میں سب سے زیادہ بلندی 3478 میٹر ہے جو رامینٹیو چوٹی پر ریکارڈ کی گئی ہے سلویسی میں چھے صوبے ہیں جنوبی سلویسی جنوب مشرقی سلویسی مغربی سلویسی وستی سلویسی مغربی سلویسی گھورنا تالو اور شمالی سلویسی اس جزیرہ نمہ سے پیدا ہونے والے آٹھ نسلی گروہ ہیں جو یہاں آباد ہیں ان کے نام سننے میں بہت عجیب و غریب ہیں یہاں سلویسی میں آٹھ نیشنل پارک موجود ہیں جن کے نام بھی بہت عجیب و غریب ہیں ان تمام کے بارے میں آپ گوگل پر سرچ کر کے ان کے صحیح تلافظ کو دیکھ سکتے ہیں دوستو سلویسی میں ممکنہ طور پر جنوبی سلویسی اوناسی سے زائد انواح موجود ہیں یہ دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی ہیں یہاں اکتوبر دوزہ چودہ سے پہلے جدید انسانوں کے ذریعے اس علاقے کی آبادکاری کی تاریخ مورس میں روک شیلٹر سے حاصل کردہ ریڈیو کاربن تاریخوں کی بنیاد پر تیس ہزار قبلس مسیح کی بتائی جاتی ہے اس مقام پر انسانی قبضے کے پہلے کوئی ثبوت نہیں ملتے یہ جزیرہ نومہ تقریباً چالیس ہزار قبلس مسیح اور تیس ہزار قبلس مسیح کے درمیان آباد ہوا کرتا تھا یہ زمین آسٹریلیا اور نیو گنی کی آبادکاری کے لیے استعمال ہونے والے زمینی پول کا حصہ دی ہومو ایکریٹس کے سولویسی تک پہنچنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہاں خام پتھر کے آزار پہلی بار انسو سنتالس میں دریائے ویانہ کے دائے کنارے پر بارو کے مقام پر دریائے توئے تھے یہاں آبو ہوا متنوں ہونے کی وجہ سے یہ جزیرہ بہت سے اقسام کے منفرد پودوں اور جانوں کا گھر بھی ہے جو صرف سولویسی میں پائی جاتے ہیں یہاں پرندوں کی بھی بہت سے اقسام پائی جاتی ہیں سمندری زندگی بھی یہاں کم متنوں نہیں ہے اور سولویسی پر آپ کو ایسی ارماع مل سکتی ہے جو آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی اس جزیرے کی عبادی تقریباً تیرہ ملین بتائی جاتی ہے اور پچیدہ ٹروپوگرافی کی وجہ سے یہاں بہت سے مقلیف نسلی گروہ آباد ہیں اور سولویسی پر پچاس سے زائد مقلیف زبانیں بولی جاتی ہیں سب سے بڑا نسلی گروہ جنوب میں بیگس اور وسطی سولویسی میں تو راجہ اور شمال میں منحاصہ ہیں یہاں ستروی صدی میں اسلام کی دیر سے آمد کے باوجود جنوبی حصے کی زیادہ آبادی مسلمان ہیں اور وسطی علاقے کے چھوٹے قبائل اب بھی اپنے پرانے روایتی مذہب پر قائم ہیں یہاں سب سے مشہور گروہ تو راجہ ہے جو کہ اپنے منفرد جنازوں اور نظرانے کے لیے جانا جاتا ہے شمالی سولویسی میں آبادی کی اکثریت عیسائی ہے جو قریبی فلپائن سے تعلق رکھتی ہے جو پندر بھی صدی سے یہاں کام کر رہی ہیں دوستو جزیرے کی بڑی برامداد ذرات اور مہی گری ہیں اور خصے سے برامد ہونے والی مسلمان میں کچھ مسالہ جات اور پھل بھی شامل ہیں جبکہ مکعی چاول تنباکو کافی اور چینی بھی یہاں مشہور ہے یہاں کچھ کانکنی کی سنت بھی موجود ہیں یہاں بنیادی طور پر سونا تامبار ٹین اور ہرے کی سنت بہت بڑی سنت مانے جاتی ہے سلویسی پر پہلی اہم طاقت گاوہ نے تقریباً پندرہ سو تیس عیسویں میں پھیلنا شروع کیا ان کا دلال حکومت مقاصر تھا جو پہلے اجونگ پونڈا کے نام سے جانا جاتا تھا مقاصر انڈونیشیا کے جزیرہ نمہ کے مشرقی حصوں میں تیارت کے لیے ایک مسروح بندرگاہ کے طور پر بھی مشہور تھا سولہ سو آٹھ اور سولہ سو گیارہ کے درمیان گاوہ نے بونڈ پر حملہ کیا اور جنوبی سلویسیہ پر حریف بادشاہ جس پر بیگس لوگوں کی حکومتی گاوہ کی طرف سے شکست کا اشکار ہوا اور اسلام پورے جنوبی سلویسی زیرہ پر پھیل گیا شمالی سلویسی پر منحاصہ کے لوگوں نے کبھی بھی ایک بڑی سلطنت تیار نہیں کی چھے سو ستر عیسویں میں مقلیق قبائل کے قائدین جب مقلیق زبانے بولتے تھے ایک پتر سے ملے جسے یہاں واٹو کہا جاتا ہے اور وہاں انہوں نے ازاد ریاست کی ایک جماعت کی بنیاد رکھی جنہیں ایک ساتھ رہنا تھا سلویسی کی سب سے مشہور ثقافت تو راجہ کی ثقافت ہے جن کی رنگین اور منفرج جنازے کی تقریبات شامل ہیں نیز سلویسی کے باقی اسے رنگین تیوار پیش کرتی ہیں اور ثقافت کی ایک بڑی تعداد میں رکس موسیقی آرٹس اور دستکارے کے مقلیق شکلیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں سلویسی کے بہت سے بگیوں کے سردار امن کے زمانے میں اکثر خواتین کی تیارت کرتے تھے اور تنازات کے وقت ایک دوسرے سے لڑتے تھے ہیڈ ہنٹنگ ایک عام روایت تھی اور بگیوں نے شکار جمع کرنے کے علاوہ اس جزیرے کے دریاؤں کے کنارے چاول بھی اگائے تھے یہاں سلویسی کی کافی کافی مشہور ہے جو بھاری جسم اور کریمی ساخت کے لیے جانی جاتی ہیں یہ ایک نیاب کافی ہیں جو انڈونیشیا میں واقعہ سلویسی جزائر پر قدیم توراجہ کے علاقے میں اگائی جاتی ہیں اسے کولائب کولوسی کافی کے نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو اگر تک لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئی ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیل ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کا ایکن کو لازمی دبائیے گا ملتے ہیں کور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان